اسلام علیکم my wife family کیا حال ہے آپ سب کے امید و یقین ہے کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے جی تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بیوٹی فل وائن کے بارے میں جس کا نام ہے مارننگ بیچ کلوری جی ہاں یہ ہے مارننگ بیچ کلوری پر اس کے جن سے لیوز ہیں وہ ہیں ہارٹ شیپ میں تو مجھے یہ بہت پرسنلی پسند ہے یہ مارننگ بیچ کلوری جن سے ریلیٹڈ ہی اس کے جن سے فلاور ہوتے ہیں یہ اسی کی فیملی سے ہے بہت اس کے جن سے فلاور میں تو جن سے خوبصورتی ہے وہ تو ہے مجھے اس کی جن سے پتے ہیں اس میں بھی بہت خوبصورتی نظر آتی ہے دیکھیں ذرا اس کے جن سے لیوز ہیں وہ ہارٹ شیپ ہیں اور میں پرسنلی اسے ہارٹ وائن ہی بولتی ہوں اس کے پتوں میں بہت ہی دلکشی ہے بہت ہی خوبصورتی ہے کلر میں اور لیوز ہارٹ شیپ ہیں یہ دیکھیں ذرا کتنے بیوٹیفل لیوز ہیں یہ سمر وائن ہے بیٹر یہ جن سے ہے سمجھے کہ پورا سال ہی آپ کے پاس سیب رہتی ہے ایک بار لگانے تو دوبارہ یہ چلتی رہتی ہے سردیوں میں یہ ہے کہ اس کی جن سے لیوز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں کچھیں ان کی گروت رک جاتی ہے پر یہ جیسے ہی موسم ٹین ہوتا ہے تو دوبارہ سے کھل اٹھتی ہے بہت انتہائی خوبصورت وائن ہے یہ اور سپیڈ لی بڑھتی ہے اس کی گروت بہت سپیڈ میں ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ آپ کی وال کو جن سے ہے کور کر سکتی ہے یہ ایسی ہے میں نے تو اس کی بہت بار کٹنگ کی ہے اسی لیے تھوڑی سی کم کم اس کی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھتے اس کی گروت ماشاءاللہ سے بہت اچھی بہت بیوٹی فول ہے اس کے لگانے کا جنسہ ہے وہ ہے کٹنگ سے لگتی ہے اس کے سیڈ نہیں لگ ہوتے یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ کی طرح خوبصورت لگ رہا ہے دی تو یہ میں نے کٹنگ لی تھی یہ اس کی کٹنگ وارٹر میں اچھے سے گرو کر جاتی ہے اور بہت سپیڈلی گرو کرتی ہے یہ دیکھیں ذرا میں نے کچھ کٹنگ لی اپنے مدر پلانٹ سے وہ اسے وارٹر میں شفٹ کر دیا کٹنگ کو اچھے سے اس نے روٹس بنا لی ہیں روٹس بھی بنا لی اور اندر آگئے شورٹس بھی نکلا ہیں تو یہ دیکھیں اس کی گروت روٹس کے بہت اچھے بہت ہیلڈی گروتھ ہیں ہوئی ہے اس کے روٹس کی تو ہم میں اسے جنسی ہیں پورٹ میں شفٹ کرنے لگی ہوں تو سوچا آپ لوگوں سبھی شیئر کیا کروں اسے تو میں دیکھیں اس کی شورٹس بھی پندرہ بیس دن کے اندر اندر کی تھی لانگ میں نے بتایا نا کہ یہ بہت بہت ہیلڈی گروت کرتی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے شورٹس نکلی ہیں یہ تمام کی تمام نیو ہیں اب ہم اسے پاں اس میں شفٹ کریں گے جس کے لیے میں نے بڑا پورٹ لیا ہے کیونکہ یہ بہت دیتنے سپیڈی گروت کرتی ہے ہمیں پھر پورٹ میں اسی ساب سے لینا پڑتا ہے چھوٹے میں ہم کو گروت کریں گے تو پھر دوبارہ سے بہت جلد اسے چینج کرنا پڑے گا تو میری ایڈوائز یہی ہے جنسی میں نے اس کی سوئل لیا ہے وہی جنسی روٹین میں ہم گارڈن سوئل بناتے ہیں ریچ سوئل باقاعدہ کاؤڈانگ اور جنسی خات بغیرہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس میں میں نے ایک شیل بھی ڈالے ہیں بنانا پیل بھی ڈالے ہیں اور کاؤڈانگ بھی ڈال کر مکس کی اور اس میں میں نے اب شفٹ کرنی ہے تو چلیں ہم اب اسے سوئل میں شفٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہیلڈی گروہ تھے ہیں اور یہ بہت جلد سے بہت اچھے سے گروہ کرے گی دیکھیں ذرا پر یہ لگتا ہے اس کے لئے مٹی اور زیادہ مجھے نیچے سے نکالنے پڑے گی تاکہ اچھے نیچے تاکہ اسے میں دبا دوں اس کے اندر سے میں نے مٹی مزید نکال کے اس کا جنسا جگہ تھی اس کے لئے اور بنائی تاکہ گہرائی میں دباؤں اس سے یہ ہوگی کہ اس کے روٹس بہت اچھے سے اور زیادہ مضبوطی سے بنے گی جتنی زیادہ یہ پھیلتی ہے اور اسے پھر اتنی ہی خاند وغیرہ کے بھی ضرورت ہوتی ہے اسے لئے اس کے لئے میں نے رچ سوال بنائی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں سیٹنگ ہو رہی ہے اس کی کر رہی تھی میں تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اسے لگا دیا گیا میں نے تمام کی تمام جتنی بھی کٹنگ سی وہ سینٹر میں ہی رکھی ہیں کیونکہ میں اس طریقے سے رکھنے سے یہ ہو جائتا ہے کہ ہم جب اس میں کچھ پرائم بعد چھے مہینے بعد تین ماہ بعد جب اس کے سیڈوں سے مٹی تھوڑی سی خاند واری یعنی کہ چینج کریں گے تو سیڈ سے سوال نکالنا آسان ہو جاتی ہے اگر میں اسے پھیلا کے لگاؤں گی تو اگر کناروں پر یہ ہوگی تو بہت ڈسرپ کرتی ہے اس وقت تو جو ان سے بھی اس قسم کی ہوتی ہیں بائنس وغیرہ سینٹر میں ہی لگانی چاہیے پلانٹر ہے تاکہ ہم جب اس کی سوال اس میں کچھ سوال چینج کرنا چاہے خاند وغیرہ دینا چاہے تو سائیڈ سے ہمارا ہم سائیسی لی جنسی سوال ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں اور نیو جنسی سوال ہے اس میں خاند وغیرہ مکس کر کے چینج کر دیتے ہیں اسے ڈال دیتے ہیں اس لئے میں نے تمام کی تمام برانچیز ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اس میں لگا دیئے ہیں بلکل اکھٹھا کر کے جمع کر کے اسے اچھے سے پھر پانی دیا کیونکہ یہ پانی میں ہی گروہ ہوئی ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہے اگر ہم اسے پانی کی کمی کریں گے تو یہ ڈسٹرب ہوگی تو میں نے اسے پھر اچھے سے پانی ڈال دیا تاکہ یہ بلکل بھی یہ فیل اس میں پانی کی کمی نہ آئے اور یہ ڈسٹرب نہ ہو اس کے بعد میں نے تین اسٹرکس لگائیں سائیڈوں سے کیونکہ اسٹریم جنسی ہیں وہ ادھے ادھے گرے نہ اسے محفوظ کرنے کے لیے میں نے اس تین اسٹرکس لگا کے اسے دوری سے کور کر دیا تاکہ یہ سیدھی تھڑی رہے کیونکہ ابھی یہ نیو نیو لگی ہیں تو ابھی اس نے رورسن نیچے باؤن نہیں کی اپنی سوائل کے اندر تو ادھے ادھے لڑک رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس طریقے سے سیف کر دیا یہ بہت خوبصورت فائن ہے مارننگ گلوری ہے پر اس کی یہ ہے کہ اس کے جن سے فلاور ہیں وہ لانگ ٹائم رہتے ہیں تقریبا بارہ آئے ایک بجے تک